موسیقی 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 پاک نہیں اس دل میں علی کی محبت نہیں آتی اور دل کو پاک کرتا ہے تقوی دل کو پاک کرتا ہے تقوی پرہیزگاری دلوں کو پاک کرتی ہے تو یاد اکھنا اگر متقی نہیں ہو تو علی کی محبت کبھی تمہارے دل میں آئی نہیں زیادی کیوں علی کی محبت اتنی نفیش ہے وہ کسی نجس دل میں جگہ بناتی نہیں ایک بات کہوں آپ سے آپ کے نارے سے مجھے اندازہ ہو گئے کہ مجھے جلدی چھو گئے نہ چاہیے علی کی محبت ایک ایسی نیکی ہے جس کے ساتھ کوئی برائی نقصان نہیں دیتی کیوں اس لیے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے وہ برائی کا سوچتا ہی نہیں کیونکہ برائی خواست ہے برائی نجاست ہے اور علی پاک و پاکیزہ تطہیر کا مالک ہے تو پھر یہاں تک میں جو علی والا ہوگا وہ کبھی گناہ کے قریب نہیں جائے گا کیونکہ یہ ایسی نیکی ہے اور اس کے بعد ایک اور حدیث سنیے گا آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں رسول فرماتے ہوتو علی فی الاسلام کل ملے فی اطعام علی کی محبت اسلام میں وہی درجہ رکھتی ہے جو کھانے میں نمک کا ہوتا ہے اللہ تعالی کسی کو سمجھ آئی ہے کسی کو سمجھ آئی ہے ہوتو علی فی الاسلام کل ملے فی اطعام علی کی محبت اسلام میں وہی مقام رکھتی ہے جو کھانے میں اچھا دیکھیں پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش برما یہ اللہ کی سپوری روئے زمین پہ یہ چار ملک ہیں جو مرچیں کھاتے ہیں اور اتنی کھاتے ہیں کہ خود ہی تیز ہوگئے ہیں یہ چار ملک ہیں پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش برما یہ چار ملک ہیں جو مرچیں کھاتے ہیں پوری دنیا مرچ نہیں کھاتے ہیں لیکن یہ بھی حقیقت ہے پوری دنیا نمک کے بغیر کھانا نہیں کھاتے ہیں بہی بڑی توجہ چارہ جملہ دے رہا ہوں چیچہ وطنی کے مومنین یاد رکھی گئے جملے کو بڑی توجہ چارہ ہوں ساری دنیا جب بھی کھانا کھائے گا اس پہ اور کچھ ہو نہ ہوگا نمک ضرور ہوگا نمک کیونکہ نمک کے بغیر کھانا بدزائقہ ہوتا ہے نمک کے بغیر کھانا بیکار ہوتا ہے نمک کے بغیر کھانا کسی کام کا نہیں ہوتا شاید اسی لئے رسول نے یہ تشبیح دے دی کہ حبو علی انہو الاسلام کل ملے فردام علی کی محبت اسلام میں وہی مکام رکھتی ہے جو کھانے میں نمک کا ہوتا ہے جیسے نمک کے بغیر کھانا بیکار علی کی محبت کے بغیر اسلام بیکار ماشاءاللہ ماشاءاللہ اجازت میں ہم لے اور کہہ لیں آپ کی محبتوں کی نظر جملے کر رہا اور بڑی توجہ چاہتا ہے اور یقین مالی ان میں سے میرا ایک بھی ذاتی جملہ نہیں ہے سارے فرمائن رسول سنا رہا ہوں بڑی توجہ چاہتا ہے رسول نے فرمایا جو علی سے محبت کرے گا ساہبان دیکھیں ایک کائنات کی ایک حقیقت ہے کل من علیہ فان ہر کسی نے موت کا ذائقہ اس دنیا سے جانا اللہ فرماتا اینما کنتم فعدرککم الموت ولو کنتم فی برود مشہیر تم جہان کہیں بھی جڑے جاؤ موت تمہیں آدیا ایسے ہیں نا سنید گبرا گئے آپ اور بھائی مرنا ہر کسی نے آئے مجھے ایک جملہ یاد آگیا سرکار اللہ مازلسن زیدی صاحب کی ملہ مرہوم آلہ اللہ مقاموں فرمایا کرتے تھے کہ یہ دنیا اتنی بری شہ ہے کہ اس میں ایک سانس لینے کی سزا بھی موت ہے بات پہنچیے میرے سب سے پہلا مرحلہ ملک الموت کا ایسے ہے نہیں بڑا سخت مرحلہ اتنا سخت مرحلہ ہے کہ جب وہ جان نکالتا ہے تو بس جان ہی نکل جاتی ہے ایسے ہے نہیں بڑا خوفناک ہے بختناک رسول کا جملہ سنیے گا اور دنیا والو جان لکھنا جو علی سے محبت کر لے گا ملک الموت اس کے ساتھ اس طرح پیش آئے گا جیسے انبیاء سے پیش آتا ہے اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ دوسرا مرحلہ قبر کا قبر میں فشار ہو کتنے ارام سے بولیں گے مجھے بھی ویسے بولنا آتا ہے فشاری قبر فشاری قبر فشاری قبر فشاری قبر فشاری قبر نچوڑ دیں یہ روالے نا میرے آدمی سے دھوک ہیں یوں اس کو نچوڑ دیں کیا حال ہوگا اس کا اس نے کہتے ہیں عربی میں فشار اور قبر کا فشار اللہ نے رکھا ہے اور قبر کا فشار کیسے ہوگا اس کی چاروں دیواریں آپس میں مل جائیں گے بھئی بڑی توجہ چاہوں یہ ہے فشاری قبر مومن کے لئے سب سے بڑا خطرہ موت کے بعد فشاری قبر کا نسول نے فرمایا اگر مومن ہو تو پھر قبرانا نہیں اگر جو علی سے محبت کرے گا فَسَحَلَّهُ قَبْرَهُ مُصَافَتَ سَبْعِينَ آمَن اللہ اس کی قبر کو ستر سال کی مصافت جبنا کھولا دے گا حیلی حیلی توجہ ہے صاحبان اس سے بڑھ کے بھی رسول نے جملہ گا جو اب تک نہیں بول سکا سارو اٹھائیے گا اس سے بڑھ کے رسول نے جملہ فرمایا پھر میں اللہ ومن احب علی اگرہ ہو جو علی سے محبت کرے گا توجہ جا رہا ہو اللہ ومن احب علی لا یقرجو من الدنیا حتی اثر بالکوثر کہ جو علی سے محبت کر لے اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک گندگی میں علی کے حد سے جامے کوثر مرے گا با 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 جمل صمنہ قلی قلی علی 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 نگر نگر کلی کلی علی علی انی علی 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 نارا اے حیداری یا علی یا علی مدد حد ہے مولا سلام علی 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 لا یخرجو من الدنیا حتی یخرب الکوشر و یا کنو من شجرت تتوبا و یا رامکان حفل جنہ رسول فرمات جو علی سے محبت کر لے اس پر تک اس دنیا کو چھوڑے گا نہیں جب تک کہ حوزِ کاؤسر کا جان نہ پی لے شجرہِ اٹریبہ کا پھل لکھا لے اور جھلت میں اپنا مکال نہ بھی با 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 یا علی گبرائی تو نہیں گئی یہ میرے پیچھے پیٹھے مومنین بلی تمجھو اچھا رہا ہوں آپ کی تمجھے علی کی محبت موائد آج ابرا جی آگیا ہے دو چار فائدے سناتا ہے مولا آپ کو سلام خدا گواہ ذہن میں کچھ اور لے کے آیا تھا لیکن آپ کی محبت کی نظر جملے کر رہا ہوں وَمَنْ اَحَبَّ عَلِيًّا توجہ چاہ رہا ہوں اگا رہو جو علی سے محبت کر لے جو علی سے محبت کر لے فَقَدْ اَحَبَّنِي وَمَنْ اَحَبَّنِي فَقَدْ اَحَبَّ اللَّهُ وَمَنْ اَحَبَّ اللَّهُ قَفَالَهُ الْجَنَّةُ فَقَدْ اَحَبَّنَا جو علی سے محبت کرے گا کوئے اس نے علی سے محبت نہیں کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی ہے اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی اسے اللہ سے محبت کر لی اور جو اللہ سے محبت کرے فَقَفَالَهُ الْجَنَّةُ قیامت کریم اسے جنت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے جنت خود اس کی تلاشت میں اللہ سے محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے جنت خود اسے تلاش کرتی تھی اور پھر فرمایا سنو پھر فرمایا اصلحا فِالجنَّةُ وَفَرْوْحَا وَعْسَانُحَا دو جملے وَعْسَانُحَا فِالدُنیا علی کی محبت پر ایک ایسا دھرخت ہے کہ جس کی جڑے جنت میں ہیں شاخِ دنیا میں پھیلے ہوئی ہیں اگر میں بات پہ جا گیا ہے اس طریقِ جملہ ہے نسانتِ ماب کا حُبْوْعَلِي مِنْ شَجَرَةُ اصلحا فِالجنَّةُ وَعْسَانُحَا فِالدُنیا علی کی محبت علی کی محبت علی کی محبت ایک ایسا دھرخت ہے کہ جس کی جڑے جنت میں ہے اور اس کی شاخِ دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اگر جنت میں جانا چاہتے ہو اس شجرہ کی شاخوں سے چمٹ جاؤ جنت میں پہنچ جاؤ گے یہ علی تمہیں جنت میں لے جائے گا توجہ چاہ رہا ہوں تو قبلہ رسول نے کہا علی کی محبت ایک ایسا دھرخت ہے کہ جس کی جر جنت میں شاخِ دنیا میں پھیلی ہوئی ہے تو یاد رہنا ہے جس محفیل میں علی کا تذکرہ ہوگا سمجھ لینا اس کا جنت کے ساتھ کونیکشن لن ہوئے میں بری توجہ چاہ رہا ہوں یہ جنت کے ساتھ ضرور چنوئی ہوئی ہے محفیل بری توجہ چاہ رہا ہوں اب میں دیکھنا چاہتا ہوں میرے ساتھ کون کون بول سکتا ہے علی دنیا والوں اگہ رہے ہیں جو علی سے محبت کرے گا انا کفیل ہوں فیل جنہ تو صرف محفیل جنت میں میں محمد اس کا کفیل ہوگا نہیں نہیں سارے بھائی کفیل کا معنی نہیں سمجھتے جو عرب میں عرب ملکوں میں رہ گیاں بری اچھی طرح جانتے ہیں کہ کفیل ہوتا کیا ہے بھئی بصلا آپ کسی عرب ملک کا ویزا لے جائیں بے شک اکامہ ہولڈر ہوگا وہاں جا کے اتنی دیر تک اپنا کاروبار اپنا کام نہیں کر سکتے جتک کہ وہاں کا رہنے والا بشین آپ کی کفالت قبول نہ کرتا آپ کی سرپرستی قبول نہ کرتا جب ان ملکوں کو اس کفیل کا فائدہ کیا توجہ سے جانو بھئی کفیل کا فائدہ یہ ہے کہ اس ملک میں جانے والے جو غیر ملکی جائے اگر وہاں جا کے اس سے کوئی گلتی ہو جائے کوئی ایسا کام ہو جائے تو کوئی حکومت اس بندے سے نہیں پوچھے گی اس کفیل سے پوچھے گی اس کفیل سے پوچھے گی اس کفیل سے پوچھے گی تو بتا اس نے یہ کام کیوں کیا بھئی کہیں تو رسول سمجھانا چاہ رہے تھے اللہ ومن احب آلی انا کفیل ہوں فی الجنہ جو علی سے محبت کرے گا میں محمد جنت میں اس کا جب ہی رونا اگر علی کے محب کو نیزیانے جنت کو کوئی شکایت ہو نہیں تو رسول کرے گا اس سے لب پوچھے مستبوت ہو میں نے اس کفیل سے پوچھے گی بابا 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 سکان اللہ اللہ ومن احبہ سکان اللہ ومن احبہ بے شکایت بے شکایت بے شکایت کی محبت اسلام اور منافقت کے درمیان علم کی حیثیت لگتی ہے میں بڑی توجہ چاہتے ہیں علی کی محبت علی کی محبت توجہ چاہ رہوں علی کی محبت اسلام اسلام ایمان اور کفر کے درمیان نفع افغت کے درمیان علم علم کو جانتے ہیں والو شیعو تم سے بڑھ کے علم کون جانتا ہے علم ابباس یعنی ابباس کا پرچم علم کا ایک معنی یہ پرچم ہو جائے جو عربی کی لغت سمجھتے ہیں علم کا دوسرا معنی ہوتا ہے سنگ میل مائلسٹون جسے آپ کہتے ہیں مائلسٹون علم کا ایک معنی مائلسٹون بھی ہوتا ہے ایسے بڑھے بڑھ لگے ہوتے ہیں حد بندی کے لئے توجہ جا رہا ہوں حد سے ادھر رہے تو اس علاقے کی حدود ہے اس کے اندر چلے جائیں تو دوسرے علاقے کی حدود ہے رسول فرماتا ہے علی کی محبت ایمان اور نفع کی صدد پر علم ہے توجہ جا رہا ہوں اگر علی سے محبت سے پیچھے رہ گئے تو منافقت ہو محبت کے اندر آ گئے تو مومن ہو اور اگر مومن ہو اللہ کہتا انہا الانسان اللہ فی خسن انسان خسارے میں ہے اللہ اللہ ہی آمن ہو معاشرہ انہوں کے جو ایمان لائے پر یادو اللہ اگر کاندے سے بجھنا ہے تو پھر علی سے محبت کرنے پڑھے محبت کرنے پڑھے معارکہ شوہر علی علی اکنان کا بابا علی علی ذرا اگلے بولو علی علی ذرا پچھلے بولو علی علی نالے ہی بارلو علی اللہ ہے سلام علی اللہ ہے علی اللہ ہے بین الایمان والنخاب اگا رہنا علی کی محبت ایمان اور منافقت کے درمیان علی اللہ ہے اور کبھر جس جملے کے لیے میں آپ کو یتنی ساری زحمتیں قلائے ہوں حدیث کا یہ ٹکڑا جس کے لیے میں زحمت دے کے لیا رسول فرماتے ہیں وَمَنْسَرَّ اَيَّمُرَّ عَلَسْسِرَاتِ کَلْبَرْكِرْخَاتِ جو تم میں سے یہ چاہتا ہے پون شرات سے ایسے گزر جائے جیسے بجلی گزرتی ہے جو آپ تک نہیں بہتا ہے نامِ مولو سارو اٹھالا سارو اٹھالا اَيَّمُنْسَرَّ اَيَّمُرَّ عَلَسْسِرَاتِ کَلْبَرْكِرْخَاتِ وَيَدْخُنَ الْجَنَّ بِلَا حِسَاب اور جنت میں بغیر حساب کتلا جائے فَلْيَوَعَلِي وَلِي وَعَحِيمَ وَبَسِير عَلِي عِبْرِ عَبِي طَالِب رو میرے پھائی عَلِي کی ولایت کا اقرار کر لے سبہان اللہ بھائی پھائی توجہ چاہ رو میرے منصور دنگوان گھاری ہو بھائی پھائی کسی عام چیز کا نام ہے اور بولو میری بات